پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کی کو جو نیابت دی ہے اس کا اظہار قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا اے فرشتو میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں اور وہ آدم علیہ السلام کو نیابت دی ہے نیابت دی اور نیابت کا حق تا خلافت کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کی خلافت لے کے چلتا ہے کائنات کے اندر عادل کی پرچم کو بلند کرتا ہے کائنات سے ظلم کو مٹھاتا ہے ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے تو لہٰذا اللہ کی نیابت کا حق خلافت تھا لہٰذا انسان جو ہے اس خالقیت کے نمونے کا تقاضی ہے کہ انسان خلافتی ارضی انسان سنبھال لے اور مخلوقیت کا تقاضی یہ تھا انسان عبادت کے دامن کو باپستہ ہو جائے تو گویا کہ یہ دو جو رکن ہیں یہ انسان کے ایمان کے رکن ہیں ایک رکن العظمت اللہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت انسان کے پیدا ہو جائے اس عظمت کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سیدہ ریز ہو اور دوسری اشف کو تو علا خلقی اللہ اس کی خلافت اور نیابت کا تقاضی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے خلافت ارضی سمالے اسے کائنات کے اندر عدل انصاف کے پرچم کو بلند کرے تو دیکھو دو کام نکل آئے انسان کے ذمہ ایک انسان کے ذمہ اس معبود کی عبادت ہے اور دوسرے انسان کے ذمہ اپنے جیسی مخلوق کے اندر خلافت ہے اس کی نیابت کا حق ادا کر کے اس مخلوق کی خدمت کرے گویا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کرتا ہے اور خدمت اپنے جیسی مخلوق کی کرتا ہے جب یہ خدمت عدل انصاف کے تقاضوں کے ساتھ پوری کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی اپنی رحمت شب و روز انسان پر نازل کرتے رہتے ہیں آج دنیا کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے جو کائنات بے ہنگم نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بساوقات عبادت تو پوری کر رہا ہے اس معبود کا حق ادا کرتا نظر آتا ہے پانچ و نماز بھی پڑھتا نظر آتا ہے تاجد بھی اٹھتا نظر آتا ہے ذکر ازکار کی ضربے بھی لگاتا نظر آتا ہے عبادت کو حق ادا کرنا ہے لیکن خلافت کا جو حق تھا یعنی عدل انصاف دنیا کے بلند ہو اس عدل انصاف کا دامن جب انسان نے چھوڑا اور دنیا میں جب ظلم برپا کیا ہے کہیں اپنے ذات پر ظلم کرتا ہے کہیں اپنے جیسے انسانوں پر ظلم کرتا ہے کہیں عالمگیر بین الاقوامی ظلم کرتا ہے طاقتور ملک غریب ملکوں پر جب ظلم کرتے ہیں انسان مظلوم حیوانوں پر جب ظلم کرتے ہیں جب ظلم عام ہونے لگتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نیابت کا جو حق تھا وہ جب حق اس نے ادا نہیں کیا تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت اترنی تھی اللہ تبارک و تعالی اس رحمت کو اتا کے اللہ تبارک و تعالی اپنا قہر اس پہ نازل کرتا آج دنیا کے اندر جو قہر اترتا نظر آتا ہے یہ اس ظلم کی وجہ سے ہے خلافت کا جو حق تھا عدل و انصاف کے ساتھ انسان وہ خلافت کا حق پورا کرتا نظر نہیں آتا آج اگر دنیا چاہتی ہے اس طرح کے سارے حادثاتیں اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو سب سے پہلے اپنے ظلم سے توبہ کرنا شروع کر دیں اگر ملکوں نے ظلم کیا تو اپنے ملکوں ملک اپنے ملکوں کے ظلم سے توبہ کرے اور اپنا اعترافیں جنم کرے کہ ہم نے ظلم کیا تو ہم معافی چاہتے ہیں اور انسان نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے تو اپنی ذات سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے اپنی ذات کے حوالے سے یا اللہ میں نے آنکھوں پہ ظلم کیا یا اللہ جسم جان پہ ظلم کیا یا اللہ میں نے اپنے سامان پہ ظلم کیا یا اللہ ظلم کی میں توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں میں نے خاندان پر ظلم کیا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو ظلم سے جب تک انسان معافی نہیں مہنگے گا کیونکہ خلافت عرضی یہ اس کے خالقیت کا نمونے کا حق تھا اس حق کو جب تک پورا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے والی نہیں ہے